اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے گھر کو نقصان پچھا رہا ہو اپنے گھر کے دروازوں کو آگ لگا رہا ہو اپنے گھر کے دروازوں کو توڑ رہا ہو نہیں دیکھا نا آپ نے بہت ریئر ہوگا ایسے کوئی اپنے گھر کو نقصان پچھائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہمارا گھر ہمارا ہمارا ملک ہمارا گھر نہیں ہے اس کی ترقی ہماری ترقی نہیں ہے اس کا نقصان ہمارا نقصان نہیں ہے تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ پچھلے ہفتے جو اس ملک کے اندر ہوا جلاو گھراؤ تشدد اور املاک کو نقصان بچانا بہت انفورچنیٹ ہے پوری دنیا کے اندر جو ڈیموکریسیز کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور لوگ اپنا جو حق کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن کسی چیز کے نظر آتش کرنا نقصان بچانا کیا یہ اختلاف رائے کے اظہار کا صحیح طریق ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بڑا سوالی نشان ہے اور انڈرنیشنل ہمیں اس کا بڑا نقصان ہے کہ جب پوری دنیا دیکھتی ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تاکہ وہ بھی ایک پیس کا پیغام دیتا ہے اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے تاکہ پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک اچھا پوزیٹیو امیج جائے کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے پوزیٹیو پیغام جائے کہ وہاں کے لوگ اگر اختلاف رائے ہو بھی ہو تو اس کا اظہار ایسا طریقے سے کرتے ہیں نا کے تشدد سے یا سرکاری املاک کو نقصان بچا کر تو میں جیسے وہ کہتے ہیں درتی ماتا یہ جو زمین ہے ہمیں انعاج دیتی ہے اس طرح جو وطن ہمارا یہ مدر ہوم لینڈ کہتے ہیں تو مدر ہوم لینڈ کیوں ہم نے افاظت کرنی ہے اس کو بچانا ہے اس کو تشدد سے اس کو نقصان سے تاکہ کوئی بھی ہماری جو ساتھی جو دو بھائی ہیں دوست ہیں پورے جو ہمارے جو کنٹری کے رہنے والے ہیں وہ کسی قسم کا مسئلہ کا شکار نہ ہو اگر آپ نے روڈ بلاک کیوں ہو کسی کو ایمرجنسی ہو کوئی پیپر دینے جا رہا ہو کوئی ایمبولیس میں ہو کوئی مریض ہو اور اس روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف نظر سانی کرنی پڑے گی کہ کس طرح ہم ایسا طریقے سے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ کسی ہمارے پاکستانی بھائی کو پاکستانی بین کو ہمیں ان کو کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ہم اپنا اعتجاج بھی ریکارڈ کروائیں اور یہ وطن ہمارا مدر ہوم لینڈ ہے اور ہمیں اس کی افاظت کرنی چاہیے اور اس کی ترقی و خوشالی کے لئے کام کرنا چاہیے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس سیشن میں اللہ حافظ